اسلام علیکم اگر آپ کسی آسان سی لیکن بہت ہی مزیدار اور سٹائلیس سی ریسپی کے تلاش میں ہیں اور افطاری میں کچھ یونیک سا بنا کے گھر والوں کو حیران کرنا چاہتے ہیں اور محنت بھی نہ ہو ٹائم بھی کم لگے تو یہ ریسپی آپ کے لیے ہے اور اس کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے آدھا چائے کا چمچ نمک اور دو چائے کے چمچ پسی چینی پاورڈر شگر ڈالی ہے اور دوسری خاص بات اس ریسپی کی یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے اور کسی بھی ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے آرام سے دس پندرہ دن اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور جب بھی آپ اس کو کھائیں گے سرف کریں گے تو آپ کو فریش جو ہے وہ ٹیسٹ ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ ایر ٹائٹ جار ہونا چاہیے اور یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ بٹر ڈالا ہے مکھن ڈالا ہے یہ میرا ہوم میٹ بٹر ہے آپ بزار والا بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سالٹیڈ بٹر ڈال رہے ہیں تو پھر نمک کی مقدار کم ڈال دیجئے گا اور اس طرح سے ہم نے میدے میں بٹر کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ ہمارا جو میدہ ہے وہ اس طرح سے کرمبلی سا ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کی ایک اچھی سی دو تیار کر لیں گے پانی یہاں پہ میں نے روم ٹیمپریچر لیا ہے نہ تو تھنڈا ہے اور نہ ہی گرم تو روم ٹیمپریچر پانی لیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی کو اگر ایک دم زیادہ ڈال دیں گے تو دو پتلی ہو جائے گی اور ہماری جو ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی تو بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں اور اس طرح سے اس کی تھوڑی سی ہارڈ جو ہے دو وہ بنانی ہے ہم نے اگر آپ کو ریسپی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا آپ بیل آئیکن کو دبائیں گے گھنٹی کے نشان کو دبائیں گے تو آنے والی ہر میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک فوراں سے پہنچے گی آپ کو پتہ چل جائے گا ویڈیو جب بھی آئے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی میری آئی دی کے کچنویت تہمیش کے نام سے وہاں پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اپنی ریسپیز کی پکچرز میں ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور دو کو تیار کرنے کے بعد ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے بیس سے تیس منٹ کے لیے اس کے بعد دو کو ہم ہلکا سا ایک دفعہ پنچ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست پرفیکٹ سموتھ سی ہماری جو ہے وہ ڈو بن کے تیار ہوئی ہے اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ بہت ہی کم انگریڈینٹس ہیں اس میں اور منٹوں میں مزیدار سی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لک ہے وہ ہر ایک کو حیران کر دے گی کہ یہ آپ نے کیسے بنائی ہے جبکہ اس کو بنانا بہت آسان ہے بس ایک سمپل سی ٹکنیک ہے وہ یوز کرنی ہے اور آپ یہ کمال کی ریسپی بنا کے تیار کر لیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ تو ہم نے ڈو کا اس طرح سے بال بنا لیا ایک پیڑا بنا لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے برابر چھے حصوں میں کاٹنا ہے اس طرح سے کاٹیں گے تو آپ کے جو تمام بالز ہیں وہ برابر سائز کے بنیں گے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے بال کی شکل دے دیں گے ایک چھوٹا سا بال جیسے پیڑا بناتے ہیں اس طرح سے بنا لیں گے اور سارے بالز بنا کے ہم تیار کر لیں گے اور ایک بال کو ہم یہاں پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو جو ہے اچھا سا بیل لیں گے باقی کو ہم کور کر دیں گے تاکہ وہ ڈرائے نہیں ہو خوشک نہیں ہو اس کو ہم نے اچھا سا پتلا سا بیل لینا ہے ہلکا ہلکا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو اچھا سے جس طرح ہم روٹی بیلتے ہیں اس طرح سے بیل لیں گے تھوڑا پتلا بیلنا ہے ہم نے بہت کم چیزیں جائیں گے اس ریسپی میں اور ایسی چیزیں ہیں کہ سب گھروں میں موجود ہوتی ہیں اگر آج ہی آپ کو افطاری میں سمجھ نہیں آرہا کیا بنائیں تو آپ اس کو جھٹ پٹ سی منٹوں میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ چھے روٹیاں بیل کے رکھ لی ہیں بہت ہی پتلی سی تھن سی ہم نے بیلی ہیں اور اس کے بعد اس طرح سے ایک چپاتی ایک روٹی جو ہم نے بیلی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے بٹر مکھن جو ہے وہ لگا لیں گے پورے پہ اچھی طرح سے مکھن کو بٹر کو سپریڈ کر لیں گے اور اوپر سے ہم نے کرنا ہے میدہ ڈسٹ میدہ چھڑک لیں گے تھوڑا سا اور اس کو بھی ہاتھ کی مدد سے ہلکا سا پھیل آ لیں گے اوپر سے دوسری روٹی رکھ دیں گے اور دوبارہ سے اسی طرح سے مکھن اور میدہ چھڑک لیں گے اسی طرح سے ہم ساری جو ہم نے روٹیاں بیل کے رکھی ہیں سب کو اسی طرح سے ہم نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے بٹر لگانا ہے میدہ چھڑکنا ہے اور اوپر سے دوسری روٹی رکھ دینی ہے سب کو ہم اسی طرح سے رکھ لیں گے تو سب کو ہم نے بیل کے اسی طرح سے سیٹ کر لیا ہے سب سے اوپر والی کے اوپر ہم بٹر نہیں لگائیں گے صرف میدہ چھڑکیں گے اور اس کو اس طرح سے بیل لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ آسان یونیک اور کمال کی ریسپی کوئی نہیں ہو سکتی ہے افتار کے لیے ٹی سنیک کے لیے سکول لنچ کے لیے اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو بنا کے ائر ٹائٹ جار میں ڈال کے دس پندرہ دن آرام سے فریج کے باہر کچن کاؤنٹر پر رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں اور جب بھی کھائیں گے جب بھی سرف کریں گے آپ کو بلکل فریش جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ملے گا اگر آپ نے اس کو ائر ٹائٹ جار میں رکھا دو تو اس طرح سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے اس طرح بیلنے کے بعد آپ اس کو کسی کٹر سے یا چھوری کی مدد سے اس طرح سے کٹ لیں گے تو اس کو ہم نے برابر جو ہے وہ سولہ پیسز میں سکسٹین پیسز میں برابر حصوں میں کٹنا ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کے اوپر ہلکا سا ایک جو ہم نے سلائس کٹا ہے اس کے اوپر ہلکا سا پانی لگائیں گے ہاتھ کی مدد سے اور اس طرح سے اس کو رول کر لیں گے کنارے کو بہت اچھی طرح سے ہم نے پریس کرنا ہے تاکہ یہ جب ہم اس کو بنائیں تو یہ کھلے نہیں اسی طرح سے سارے بنا کے تیار کر لیں گے آئل پہلے سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم سا گرم ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے گروس انٹس بنا کے رکھے ہیں وہ فائے ہونے کے لیے ڈال دیں گے اور شروع میں جو ہے ہم اس کو آئل کو ہم نے اچھا سا میڈیم سا گرم کیا ہے اس کے بعد اس کو اس میں ڈالنے کے بعد تھوڑی سی فلیم لو کر دیں گے میڈیم لو شروع میں میڈیم لو فلیم پر فائے کریں گے اور پانچھے منٹ کے بعد پھر ہم اس کی فلیم تھوڑی ہائے کر دیں گے شروع میں فلیم لو کرنی ہے تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے کوک ہو جائیں اچھا سا اندر تک پک جائیں اور پھر بعد میں جب ان پر تھوڑا سا گولڈن لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کی فلیم تھوڑی دیر کے لیے ہائے کر دیں گے جب تک اس پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو یہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گے چینی اور بٹر تو یہ چار چیزوں سے یہ کمال کی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے آپ کسی کو بھی بنا کے دیں گے تو سب حیران رہ جائیں گے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی کمال کا بہت ہی مزیدار ہوگا اور بنا کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ